موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا بدو و ایہ کنا ستائین آج کا یہ لیکچر میرے ایم ای سی پارٹ ٹو سٹورنس کے لئے ہے ہم نے جب کلاسز آن تھی تو ہم نے انٹی مائکروبیل ایجنٹ سٹارٹ کیے تھے اور اس کو ہم نے آج جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے بیسکلی انٹی مائکروبیل ایجنٹس ہے کیا انٹی مائکروبیل ایجنٹس وہ ایجنٹس ہیں یا وہ کمیکل سبسٹانسز ہیں جو سپیسیفکلی بکٹیریا کے خلاف کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کیمیکل سبسٹانسز کو یا تو ہم فنجائی سے لیتے ہیں یا دوسرے سورسز سے لیتے ہیں اس کو آلٹر کرتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے مائکرو آگینزمز کے خلاف مختلف قسم کے ڈیزیزز کو ٹریٹ کرنے کی تو ہر ایک انٹی مائکروبیل ایجنٹ کا اپنا ایک کام ہوتا ہے اپنا ایک طریقہ وردات ہوتا ہے اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکینزم آف ایکشن تو کچھ ایسی کیمیکل ایجنٹس ہیں یا انٹی مائکروبیل ایجنٹس نام سے ظاہر ہیں انٹی کہتے ہیں اگینزٹ کو مائکروبیل مایکرو آگینزمز کو ایجنٹس ہو کیمیکل سبسٹانس ہیں جو ان مایکرو آگینزمز کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مایکرو آگینزمز ہیں اس کو ہم مختلف اور ان کا اپنا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے اس کو اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لائک آپ اگر بچے کو سلا دیتے ہیں تو آپ یہ ہاتھوں سے مارتے ہیں سٹک سے مارتے ہیں جو بھی ہے اسی طرح سیم یہاں پر بھی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سلوال سائنٹسز انہیبیٹر ہیں سلوال سائنٹسز ایب انہیبیٹرز ایسے کمیکل سبسٹانسز ہیں جو بکٹیریا کے سلوال کو ایفیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کو یا کہ تو تھوڑے گا یا اس کے سٹرکچر میں چینجز لے گا ٹھیک ہے اب بکٹیریا کا جو سلوال ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ایک ہی رول پلے کرتا ہے بکٹیریا کے میٹابولزم اگر بکٹیریا کا سلوال ٹھیک ہے تو ایکٹیولی ڈیوائیٹ کرے گا اگر وہ اس میں چینجز ہیں ٹھیک ہے اس کے سٹرکچر میں چینجز ہیں تو بکٹیریا جو ہے وہ آٹومیٹک کے لئے کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کا میٹابولزم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اب بہت سارے انٹیبائٹکس ہیں بہت سارے انٹیبائٹکس ہیں جو بکٹیریا کے سارے انٹیبائٹکس ہیں بکٹیریا کے سلوال پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بکٹیریا کے سلوال کو افیک کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے نام جو ہے نا اپنسیلین کا آتا ہے کس نے ڈسکور کیا تھا جی الیکزینڈر فلمنگ ٹھیک ہے آل موسٹ اس کی جو کام کرنے کے صلاحیت ہے وہ نائنٹین فیفٹی میں مارکیٹ میں جو ہے نا وہ لانچ ہو گئی پنسلین ٹھیک ہے پنسلین ایک کمیکل سبسٹانس ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی کمیکل سبسٹانس جو ہے نا وہ نیچرل فارم میں بھی ہوتا ہے اور یوکین سے کسی میسانترتک فارم میں بھی ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن جو نائچرل پنسلین ہے جو بالکل پیور حالت میں ہے جو بالکل پیور فارم میں ہے ایک کو ہم کہتے ہیں پنسلین G اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پنسلین V ٹھیک ہے یہ نیچرل پینسلین ہے پینسلین کیمیکل سبسٹانس ہے اور یہ ہم لیتے کہاں سے ہیں اس کا جو آریجن ہے یہ ہم لیتے ہیں فنگس سے کس سے لیتے ہیں جی فنگس سے لیتے ہیں کون سے فنگس سے لیتے ہیں فنجائی سے لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پینسلیم نوٹیٹم کیا کہتے ہیں جی پینسلیم نوٹیٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سب پہلے جو نیچرل پینسلینز تھی وہ پینسلین جی تا اور پینسلین وی تا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم ایک پہلا کلاس پڑھیں گے ٹھیک ہے پینسلین اس کے بعد مختلف ہیں ٹھیک ہے سفائلوس پورینز ہیں مختلف اور ہیں اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا آریجن جو ہے وہ فنگس ہے پینسلین نوٹیٹم سے لیتے ہیں یہ جو کیمیکل سبسران سے ہیں یہ پینسلین نوٹیٹم میں پائے گا ٹھیک ہے تو یہ نیچرل پینسلینز تھے اس کے بعد کچھ سیمی سائنٹیٹک پینسلینز بھی مارکیٹ میں آئے سیمی سائنٹیٹک پینسلین سے مرادی ہے کہ اس کے سٹرکچر میں ہم توڑی سے کیا کر لیتے ہیں جی چینز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان سیمی سائنٹیٹک پینسلینز کو اس کے ایزامپلز کیا ہیں جی اس کے ایزامپلز جو ہیں ہم لے لیتے ہیں اور زیسلین لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ اس کی ایزامپلز ہے ٹھیک ہے پینسلین جو ہے اس کا ایفیکٹو ہے ٹھیک ہے گرام پازیٹیو کے خلاف بھی اور گرام نیگٹو بکٹیریا کے خلاف بھی یہ ایفیکٹو ہے اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تاکہ گرام پازیٹو اور گرام نیگٹو میں ڈیفرنس کیا ہے بکٹیریاں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں میں کیا یاد دیکھنا ہے کہ یہ ایفیکٹو ہے اور جو ڈیزیز ہیں ٹھیک ہے کس کس ڈیزیز کے خلاف ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نمونیو کوکل نمونیو کوکل انفیکشنز کے خلاف ٹھیک ہے تو اسٹریڈیا کے خلاف ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایروبک ویٹیڈیا کے خلاف بھی یہ ایفیکٹو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیرو سپیکٹرم بھی ہے اور یہ براد سپیکٹرم بھی ہے نیرو سپیکٹرم سے مراد یہ ہے کہ یہ کچھ مخصوص مکٹیریا کے خلاف کام کرتا ہے بہر براد سپیکٹرم سے مراد یہ ہے کہ یہ مختلف مختلف مکٹیریا کے خلاف ویرائٹی آف مکٹیریا کے خلاف یہ کام کرتا ہے پنسلین کو پھر ہم مختلف طریقے سے آرینج کر کے اس سے اور ڈیفرنٹ کلاسز آف سیل والسائنٹسز انہیبیٹرز بناتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے ایزامپل کے طور پر سیفائلوس اورینے بھی ہم پڑھیں گے یعنی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایفریکٹیو ہے گرام پازیٹو گرام نیگٹیو بکٹیا کے خلاف ڈیجیزز نیمونیو کوکل انفیکشنز ہو گئے کلاسٹیڈیم ہو گئے کلاسٹیڈیا ہو گیا کلاسٹیڈیا ہو گیا ٹھیک ہے ایروبیک بکٹیا کے خلاف اور یہ نیرو سپیکٹرم بھی ہے اور براڈ سپیکٹرم بھی ہے اچھا سکرینشاٹ لینا ہے تو لینا ہے اچھا اگر ہم اس کی سٹرکچر کی طرف آئیں ٹھیک ہے کہ اس کے سٹرکچر میں کیا ہے تو اس کے سٹرکچر میں آپ کہہ لیں کہ جی تری کمپوننٹس ہیں یا تین چیزوں سے یہ بنا ہے ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ان ایسائل رنگ ٹھیک ہے دوسرے کو ہم کہتے ہیں تھائیزولین رنگ اس کو ہم کہتے ہیں تیسرا ہم کہتے ہیں سکس آمائنو پنسیلینک ایسڈ ابھی میں آپ کو سٹرکچر درا کرکے رکھاتا ہوں آپ کو سمجھا جائیں یہ بیسیکلی سٹرکچر ہے کس کا ایک پنسلین یہ سٹرکچر کس کا ہے یہ پنسلین کا سٹرکچر ہے یہ جو پارٹ کہلاتا ہے یہ ان ایسائل رنگ کہلاتا ہے ان ایسائل رنگ یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تھائیزو لیڈین رنگ کہتے ہیں اور یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا لکٹیم رنگ کہتے ہیں بیٹا لکٹیم رنگ یہ پارٹ کہلاتا ہے بیٹا لکٹیم رنگ یہ کہلاتا ہے بیٹا لکٹیم رنگ یہ اور یہ پارٹ کہلاتا ہے ان ایسائل رنگ کہلاتا ہے اور ان دونوں کو کلیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں سکس امائنو انسلینک ایسید کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا سب سے جو ایکٹیو پارٹ ہے سب سے جو ایکٹیو پارٹ ہے وہ یہ بیٹا لکٹیم رنگ ہے ٹھیک ہے سٹرکچر آپ لوگ نوٹ کر لیں ان ایسائل رنگ بیٹا لکٹیم رنگ اور یہ تھائیزو لیڈین رنگ ہے بیٹا لکٹیم اور تھائیزو لیڈین رنگ کو کمائنی ہم چاہتے ہیں سکس امائنو انسلینک ایسید ٹھیک ہے سب سے ایکٹیو پارٹ کونسا ہوتا ہے جی ہر ایک سلوال سائنٹیسز انہیبیٹر انٹیبیوٹک کے سٹرکچر میں وہ ہے بیٹا لکٹیم رنگ اچھا جی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کس کی جی ہم اگر بیکٹیریل سلوال دیکھیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پنچلین ہے یہ کس طرح کام سلوال جو ہے وہ بنا ہوتا ہے بیکٹیریہ کا دو چیزوں سے بہت سارے چیزیں ہیں لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکٹیریل ہے سنوار کے جو بکٹیری سنوار کے جو یونٹس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں نیگ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں جی نیم این ایسی ٹائل گلوکوز امائن اور این ایسی ٹائل میوریمک ایسیڈ یہ دونوں کرسکراس لینکیج کی فارم میں ہوتا ہے نیم ہے تو یہ کیا ہے نیگ ہے پھر اس کے بعد یہ نیم ہے یہ جو ہے کیا ہے نیگ ہے ٹھیک ہے نیم ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ نیگ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نیچے آتے جائیں اس فارم میں میکٹیریل سنوار جو ہے وہ اورینج ہے ٹھیک ہے اب جب بکٹیریہ ایکٹیولی ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سلوال کی بدانے کیلئے یہ بکٹیریہ کے پاس ایک انزائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں پپٹائیڈیز ڈی 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 پپٹائیڈیز بھی اس کو ہم کہتے ہیں پپٹائیڈیز کیا کرتا ہے یہ ان دونوں یونٹس کو کمبائن کر کے کیا بناتا ہے جی سلوال بناتا ہے بیٹا لکٹیم رنگ میں نے آپ کو بتایا پینسلیل میں بیٹا لکٹیم رنگ کیا کرتا ہے یہ اس پپٹائیڈیز انزائم کو بلوک کرتا ہے اور جب یہ انزائم اس کو بلوک کرے گا تو یہ انزائم ان یونٹس کو کمبائن نہیں کر سکتا ہے جب یہ نہیں کرے گا تو سلوال نہیں بنے گا جب سلوال نہیں بنے گا بکٹیریا کی ڈیتھ ہوگی تو جب بکٹیریا مرتا ہے ہم اس انٹیبیٹو کو کہتے ہیں کہ یہ بکٹیریو سڈل ہے بکٹیریا کو مارتا ہے اگر یہ کام کر رہا ہے لیکن سٹل وہ اتنی ایفیکٹیونیس سے نہیں کر رہا تو پھر ہم کہیں گے کہ بکٹیریا کی گروت انہیبیٹ ہو گئی تو اس انٹیبیٹک کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بکٹیریو سٹیٹک ہے اینیہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بکٹیریا سلوال نیم اور نیگ یونٹ سے بنا ہے کرس کروس لینک کے جس میں ہم اس کو کمبائن کرنے کے لیے بکٹیریا کے پاس کیا ہوتا ہے جی انزائم ہے اس کو ہم کہتے ہیں پپٹائیڈیز یہ اس کو ارینج کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹل ایک ٹیامرنگ کیا کرتا ہے اس کو بلاک کر کے سلوال کی سائنٹیسز کو کیا کر لیتا ہے انہیبیٹ کر لیتا ہے اس لئے پینسیلین کو ہم کیا کہتے ہیں سلوال سائنٹیسز کو انہیبیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو جس طرح ہم سمارٹ ہو گئے ہیں اسی طرح بکٹیریا بھی سمارٹ ہو گیا کیسے بکٹیریا کو پتہ چل گیا ہے کہ جی میرا جو پپٹائیڈیز ہے وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے تو بکٹیریا نے اپنے ہاتھ میں میوٹیشن لے کے آتا ہے بلکہ لے کے آیا ہے اس نے اپنے لئے کیا ہے تیار کر لیا ایک انزائم تیار کر لیا اس کو ہم کہتے ہیں جی بیٹا لیکٹیمیزز انزائم بیٹا لیکٹیمیز انزائم اس کیا کرتے ہیں بیٹا لیکٹیمیز انزائم اس بیٹا لیکٹیم رنگ کو جو کہ پینسیلین میں موجود ہے اس کو انیکٹیویٹ کرتا ہے جب انیکٹیویٹ ہوگا تو یہ جو بیٹا لیکٹیم رنگ ہے یا پینسیلین ہے یہ پپٹائیڈیز کے ساتھ اٹیشمنٹ نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا بلک ہوگا بکٹیریا اپنے لئے سلوالہ بناتا رہے گا تو کچھ ایسے پینسیلین ہیں جو ریزسٹنٹ ہیں کس کو جی بیٹا لیکٹیمیز انزائم پھر ہم نے کیا کر لیا پھر ہم نے پینسیلین میں جنریشنز منا لیا کمینٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ جی what are the first generation of pinceline second generation of pinceline and third generation of pinceline پلس آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ جنریشنز کیا ہیں انٹیبیٹکس میں جنریشنز کیا ہیں پھر انسی اللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کی پینسیلینز یا سلوال چاہتے ہیں ستھائی بیٹرز کے اور کون کتنے 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 کلاسز ہیں سفائلو سپورینز پڑھیں گے مانو گلایکوسائیٹس پڑھیں گے مختلف قسم کے سٹرکٹرز بھی پڑھیں گے لیکن ان سب میں جو سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ بیٹیلک ٹیمرین ہی ہوتی ہے اور ہاں آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک نہیں کیا ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور میں اپنے چینل کی جو پروموشن ہے وہ نہیں کر رہا لیکن میں یہ کہ سوچتا ہوں کہ جتنا زیادہ فائدہ لوگوں کو ہو کرونا کی وجہ سے جوہنا وہ سور انسافٹ ہو رہے ہیں تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ